بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ایک مطبع فیر حکیم خالق دھر پر خلینے کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج کی میری ویڈیو پیلا ذرکان کے مطلق ہے پیلا ذرکان جب کسی کو ہو جاتا ہے تو اس کی فوق بلگو ختم ہو جاتی ہے تو ناظرین اس کی جو سب سے پہلے علامات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس کا چہرہ پیلا زرد ہو جاتا ہے پشاپ پیلا آنے شروع ہو جاتا ہے تو حتیٰ کہ مریض کو آستہ آستہ ہر چیز ہی پیلی دکھائی دیکھیں تو یہ خطرناک مرد ہے اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ کالے ذرکان میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے تو ناظرین سب سے پہلے تو اس کی علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے تو اگر بروقت اس کا علاج ہو جائے تو مزید پکیتنے سے انسان بچ جاتا ہے تو پہلے ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی جو آپ نے چیزیں لینی ہیں وہ چار چیزیں ہیں سب سے پہلے نمبر جو چیز ہے وہاں تربوز ایک بڑے سائر کا تربوز لینا آگا ہے تربوز لے کر اس کی جس طرح ہم جب تربوز خریدتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ٹاکی نکال کے دیں وہ ایک بڑی سی ٹاکی آپ نے نکال دی ہے اور تربوز میں سے تھوڑا سا اس کی جو گریب گیا رہا ہے وہ بھی نکال دی ہیں اور اس میں باقی تیر چیزیں ہیں پندرہ تولے آپ نے کودہ مصری لینی ہے اور پندرہ تولے لوہے کا برادہ یعنی کہ بورا بری بری بورا اور کسی بھی کھرادوارے سے جو کام کرتے ہیں اس سے بری بورا لے لیں پندرہ تولے اور مجیٹ یہ بھی پندرہ تولے لینا ہے یعنی کہ ٹوٹل پنتالی تولے ہوگی ہے یہ تینوں اجزاز ہے یہ تربوز کے اندر ڈال رہے ہیں یعنی کہ جتنی گری نکالی ہوگی اس میں سے وہ یہ چیزیں ڈال رہی ہیں تینوں اور تینوں چیزیں ڈال کر اس کے بعد وہ جو اپنے اوپر سے تربوز کی ٹکی اتاری ہوگی وہ ٹکی اس کے اوپر دے رہے ہیں اس کو اچھی طریقے سے بھانگتا رہنا ہے یعنی کہ ٹکی اوپر لگا گئے پھر اس کو کسی ٹیپ سے اس کو بھانگتا رہے تاکہ دوسری بات کی ہوا جو ہے وہ باہر اس کے اندر نہ آ جائے اور کوئی برطن آگے کھلے برطن ہوگا جیسے کہ جس میں چاوہ پکاتے ہیں وہ لے لیں جس میں وہ تربوز آسانی سے آ جائے اس کو اس کے اندر رہا کر اس کے اوپر فر وہ ڈکن دینا ہے ڈکن دے کر اس کو بھی آپ نے بھانگتا رہا ہے اچھے طریقے سے ہاتھے سے بھانگتا رہے تاکہ ہوا جو ہے وہ کسی طرح بھی اس کے اندر نہ آ جائے تو ناظرین اس کے بعد آپ نے گیاں یعنی کہ گیاں کے ڈیڑھ میں اس کو بھاندھ رکھنا ہے یعنی کہ ایسے کارلے میں جو کندم جن کے گلوں میں ہے وہ اصل وہ مٹکیوں میں ڈالی ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی گندم نکال ہے یعنی کہ اگر فرد کر رہے مٹکے میں دو من ہے یا تین من ہے تو اس کو قادی نکال لیں قادی نکال کر اس کو سینٹر میں وہ بھٹن رکھ لیں جس میں وہ تربود رکھا ہو گا اور اوپر جو کندم ہے وہ بھی آ رہے پندرہ دن وہاں پڑا رہے پندرہ دن کے بعد اس کو نکال لیں اس کا جو بھی پانی نکلے گا اس کو اچھے طریقے سے کسی بریٹ سے کپڑے سے اس کو لکھا لیں تاکہ اس میں جو بھی ہونا وہ صرف عرق اس کا جو ہے وہ لے رکھا اور وہ عرق جو ہے وہ سات دنوں میں اس کو بلانا ہے مریض کو یعنی اس کو آپ دیکھیں کہ کس طریقے کے ساتھ اس میں جو جرپان کے اندر اثرات کا فتم کر دے گا اور مریض جو ہے بلکل صحیح حالت میں جس طرح کہ اس کی جرپان ہونے سے پہلے صحت ہی انشاءاللہ تعالی اسی طرح اس کی صحت بہال ہو جائے گی تو ناظرین میں ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے جزا ہے کوزہ مصری پندرہ توہاں اور لوہے کا برادہ یعنی کہ بورا یہ بھی پندرہ توہ لے لینا ہے مجیٹ یہ بھی پندرہ توہ لے لینا ہے یہ لوہے کا برادہ تو پندرہ کی دکان سے ملنے کا باقی دولوں جزا ہے جو رہاں وہ پنساری کی دکان سے ملنے ہیں تو ناظرین اگر آپ کو اس میں تھوڑی سی سمجھنے کو پریشان نہیں ہو تو بے شک ویڈیو کو روک روک کر اس کو سمجھ کر بنانا ہے تو یہ بہت ہی کامیار نسخہ ہے عظمتہ نسخہ ہے تو اس کو عظمائیں اور دوسرے دوستوں کو بھی بتائیں کہ یہ نسخہ کتنا کامیار ہے تو ناظرین چلتے چلتے میں آپ کو یار کراتے ہیں کہ اگر آج تک میرا چینل حکیم خالد ہر بر پینوں کو سبسکرائب نہیں گیا تو میرا چینل حکیم خالد ہر بر سبسکرائب کریں اور کمیٹس دیں لائک کریں اور شیئر کریں اگلی ویڈیو تک کیلئی اجازت دیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم موسیقی